موسیقی پنجاب اسمبلی کے تین حلقوں میں بھی زمنی الیکشن تحریک انصاف دو سیٹے جیت گئی ایک پر نونلی کامیاب پی پی دو سو خانے وال سے پی ٹی آئی کے فیصل خانے آزی اور پی پی دو سو اکتالیس بہاول لگر سے ملک مظفر آوان فاتح پی پی اک سو انتالیس شیخ پوراکہ میدان متوال امیدوار افتخار بھنگو کے نام موسیقی ڈھول داشے بینٹ باجے بھنگڑوں پر زور اور ناروں کا شور زمنی الیکشن میں فاتح امیدوانوں کے حامیوں کا جشن ایک دوسرے کو مبارک باد مٹھائیاں بھی تقسیم پولنی کے نتائج عام انتخابات کا ٹریلر قرار زمنی الیکشن ریفرینڈم تھا عوام نے پھر فیصلہ سنا دیا عمران خان پر اعتماد کا احسار واضح پی خام ثابت ہو گیا تحریک انصاف کی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اسے دوبار امی نے یہاں سے جیت جانا یہ بہت بڑا عزاد ہے اور بہت عزت کی بات ہے احترام کی بات ہے ہر چیز اقتضاب نہیں ہوتی باقی پارٹی ہیں وہ جو پالسی ان کی ہوگی اگر پارٹی کو ضرورت ہوگی تو وہ جو کرنا چاہیں گے پارٹی دیسی ہیں پارلیمنٹ کا مستقبل بڑا برائیٹ دیکھنا ہوں سٹیبلائز کرنے کے لیے اگر یہ کہیں کہ جناب ہمیں ڈیڑھ دی جائے الیکشن کے لیے ورنہ ہم دھرنا کرنا چاہتے ہیں تو دھرنا کرنا چاہتے ہیں ملتان سے پتہ بڑا عزاز جیتی ہوئی اسی پارٹی کو پیش کر دیں گے پارلیمنٹ کا مستقبل لوشن ہے کسی کو دھرنا دینا ہے تو شوق پورا کر لے افرہ تفریقی اجازت نہیں دی جائے گی یوسف رزا گلانی کراچی و ملتان سے پی ٹی آئی کو الویدہ حکیم بلوش اور موسیٰ گلانی نے دوہزر اٹھارہ میں چُرائے گئی سیٹیں واپس لے لی بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ جیت کی مبارک باد اینے دوستو سنتیز کراچی میں کھلے عام دھاندری ہوئی حلقے میں زمنی الیکشن کے نتائج نہیں مانتے نواز زرداری اب بلاول عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے علی زیادی اور عمران اسماعیل کرتے عمل کہیں مار دھار کہیں توتکار سمنی الیکشن کے لیے پولنگ دن بھار لڑائے جھگڑے اینے کتیس پشاور میں پی ٹی آئی اور این پی کارکنوں کامناہ سامنا ایک دوسرے سے ہاتھ اپائی اور مارک اٹھائی این پی کے خاتون ایم پی اے کی بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل الیکشن کمیشن کا نوٹس فیصل آباد میں بھی پولنی گملے اور ایجنٹس کی توتو میں میں پی ٹی آئی دہنماؤں کی جانب سے سوشل میڈیا پر وائرل پیپر شیئر کرنے کا معاملہ الیکشن کمیشن خیبت پختون خواہ کا نوٹس معاملے کے تحقیقات کے بعد قانونی کارروائے کی جائے گی ترجمان کی اقین دہانی سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار دنیا نیوز کا زمین انتخابات کا سب سے پہلا غیر سرکاری غیرحفمی مکمل لتیجہ ناظرین تک پہنچانے کا احساس پولنگ کے دوران لمحہ با لمحہ ریپورٹنگ پل پل بدلتی صورتحال سے آگاہی خصوصی الیکشن ٹرانسپیشن کی بھی بھرپور پذیر آئی جتھا کلچر جو ہے جو فتنے اور فساد کا کلچر ہے اس کو ہر قیمت پہ ہم اپنی جانوں کو دعو پہ لگا کے ہر قیمت پہ اس کو روکیں گے ہم مشروط مذاقرات کرنے کو تیار نہیں ہیں غیر مشروط مذاقرات وہاں کے کریں الیکشن کی ڈیٹ پہ بھی کریں باقی چیزوں کے بھی کریں فتنہ فساد کلچر کو ہر قیمت پہ روکا جائے گا لانگ مارچ کرنے والوں سے 25 مئی سے بھی زیادہ سختی سے نمٹیں گے وفاقی وزیر داخلہ کی پھر وارننگ پرویز راہی میں عمران خان خوز گیا ہے اگر افتاری سے خوف زدہ نہیں پی ٹی آئی سے الیکشن سمیت تمام معاملات پر غیر مشروط مذاقرات کے لیے تیار ہیں رانا سنا اللہ لال حویلی خالی کرنے کے لیے ساتھ روز کی محلت مطروقہ وقف املاک بور نے شریخ رشید کو نوٹس پھجوا دیا ادایت پر عمل نہ ہوا تو پولیس کی مدد لی جائے گی ڈیپٹی ائر منسٹریٹر کا ڈیپٹی کمیشنر آول پنی کو بھی معاورت کے لیے خط پیس آگڈار کی امریکہ میں آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے اجلاسوں میں شکرات عالمی مالیاتی فنگ کی جانب سے مصبت ردی عمل کی امید کا اظہار وزیر خزانہ کی شریعت رقیاتی بینک کے سبراہ اور کوئیت فنگ کے دیریکٹر جنرل سے بھی ملاقاتیں ای ڈی بی کے صدر کی پاکستان کو ڈیٹ اڈب ڈالر فراہم کرنے کی یقین دہانی آپ کو شرم آنی چاہیے فاقی اکومت کو کہ ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آپ بھکا مار کے تو آپ چلا لیں گے ملوکیاں صوبہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے ایک سو ستر عرب دینے فاقی اکومت ہیں جس میں ہائیڈل کے ہمارے پرافٹ ہیں وہ بھی انہوں نے روکا ہوا ہے ابھی کہتے ہیں جی کہ دس لاکھ ٹان آپ جو ہے وہ منگوا لیں لیکن اجازت نہیں دے رہے فاقی اکومت میں منگانے کی پرویز الہی کا پنجاب کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت سے انکار پر اثار تشویش شہباز شریف نولی کو صوبے سے نکالنے کا بدلہ عوام سے لے رہے ہیں گندم کی قیلت پیدا کرنے کی مضموم کوشش بھی کی جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی تنقید وزیر اعلیٰ پنجاب کا انسٹیٹیوٹ آف قرآن ان سیریٹ سٹیڈیز کا دورہ آقاف ملازمین کے لیے پندرہ اوپچیس فیصد خصوصی الاؤنس کا اعلان جوہدری پویز الہی کا نشتر ہسپتال واقع کے زمانداروں کو قرار واقعی سزا دلوانے کا بھی اعادہ متنازہ ٹویٹس کا مقدمہ اسلام وواد کی مقام عدالت نے عظم ثباتی کا مزید ایک روزہ جس باندر ایمان منظور کر لیا بیٹی اے رہنما کو آج دوبارہ پیش کرنے کا حکم ڈنگی کے وارجاری کراچی میں مزید ایک شخص جامحاق سندھ میں امباد کی تعدادی کیاون تک پہنچ گئی چوبیس گھنٹے کے دوران خیبر پختنخواہ میں تین سو اسی اور پنجاب میں دو سو پینتیس افراد میں وارس کی تستی آئین پسندی اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے پنجاب گروپ کی انڈیس کانکلیف ریاست پاکستان کو ہر دو برس بعد آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے اب تک پچیس ترامیم ہو چکی سعید رسول کا اظہار خیال وقت کے مطابق آئینی ترامیم ہونی چاہیے عبد المعیز جعفری کا خطاب پنجاب گروپ کے زیرہ تمام انڈیس کانکلیف اختتام پسید لاہور کے الہمراہال میں سماجی ثقافتی موسمیاتی اور معاشی موضوعات زیرہ بحث آخری روز انٹیٹینمنٹ انڈسٹری کے حوالے سے ونشیست میرا سیٹھی واسے چوہتری اور کامل چیمہ کا اظہار خیال مودی کے دیس میں مسلمانوں پر زندگی تنگ ریاست حدراباد میں آئیودیہ کی تاریخ دہرانی کی کوشش متعاصم بھوجوم کتب شاہی بحشت میں داخل بت رکھ کر پوجا پات پولیس خاموش تماشائی بنے رہے